قریبی اشتداروں کی عداوت بچھون کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے جو آدمی دوسرے لوگوں کے عہب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عہب ظاہر کر دیتا ہے جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے کبھی اپنی زبان سے کسی کے عہب بیان نہ کرو کیونکہ عہب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گرتگو میں ایک کمی آ جاتی ہے سبر کی دو صورتیں ہیں جو ناپسند ہو اسے برداش کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر زلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ جو قوم علانیہ فہاشی کا ارتکاب کرے ان پر موت کو مسلط کر دیا جاتا ہے اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلدباس کامیابی سے ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے جھوٹ انسان کی بربادی کا پہلا زینہ ہے ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کی گھاٹ اتا رہا ہے تین چیزیں حافظے کو زیادہ کرتی ہیں اور بلگم کو ختم کرتی ہیں مسواک کرنا روزے رکھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا روزے رکھنا